اسلام علیکم گائز یہ نرسری مین کلمدر یا چوک کراچی میں موجود ہے ان کا موبائل نمبر اور ایڈریس ڈسکرپشن باکس میں مینچن کر دوں گا آپ وہاں پر جا کر ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہاں کے پروفیشنل مالی سے سکھائیں گے کہ آپ کو گھر پر رات کی رانی کو کس طرح سے گروہ کرنا ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نصری ہماری جو ہے بلکل حسینی پرنٹ ٹیک کے بلکل سامنے بنی گئے برابر میں جو ہے خیبر بشر ملزب کے بلکل برابر میں ہے روڈ بھی ہے کل فسکول بھی ہے سامنے آپ کو بتاؤں گا کہ رات کی رانی کی پنیری آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں آسانی سے انہیں لینے لینے نارمل دیکھنا ہے کہ اس کے کہاں سے صحیح کٹے گی تو میں یہاں سے کٹ لیتا ہوں اس کو یہ کٹ لے کے بعد جو اس کی جو نیچے کے دو تین پتے ہیں اس کو ہم نے ساف کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی نیچے سے اس کی ٹنڈی بھی آپ نے کٹ دینی ہے پھر جو ہے آپ نے تھیلی لینی ہے تھیلی اس کے آپ نے مٹی کھا دینی لینی صرف مٹی لینی ہے مٹی میں تھیلی میں جو ہے مٹی بھر دینی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے نارملز کو جسے ہو کریں ایسے کر کے Army لگا دینے نارمل طریقے سے کے بعد آپ پلانچ سا سا پہنی ڈال دین کے بعد اس کو رکھ دیں تو سب سے پہلا تو میں نے آپ کو بتایا status جو ہے اس کا آپ نے کھاد نی لینی صرف مٹی لینی ہے ٹھیک ہے مٹی لینے کے بعدSliqun جو کٹنگ آپ نے کٹنگ کریے پلانٹẻ میں سے اس میں آپ نے لگا دینی ہے اس کو پھر آپ نے جو ہے انڈور میں رکھ دینا ہے انڈور میں رکھنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر ورآن پکر آپ نے پانی لگا دینا ہے ٹھیک ہے پانی ڈالنے کے بعد اس کو شاپر سے دھک دینا ہے شاپر بلکل شاپر اس پانک کے اوپر نے آئے اوپر بالکل супر پ نرا estàے جیسے کہ میں نے یہ لگائے اور آئی پائپ لگایا ہوا ہے اس کے اوپر سے آپ اس کے اوپر آپ نے شاپر یہ پکر رکھنا ہے خیل رکھ دکھیں کہ پودر آپ کا ڈیمیج نہ ہو شاپر کے اس کے لئے آپ شاپر بلکل پودے کے اوپر نہ رکھ دیں اس ویسے ہم نے پودے کی اتیات کی ویسے ہم نے یہ پائپ لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم شاپر دگیں گے اب دیکھیں شروع شروع میں تو آپ نے اس کو انڈور میں رکھنا ہے تقریباً میکسیمم دو ہفتے جو ہے آپ نے اس کو دو سے دھائی ہفتے اس کو اپنے انڈور میں رکھنا ہے شاپر پہ پیک کر کے بعد جب آپ اس کو دیکھیں کہ اس کی جڑ تیار ہو گئی ہے دو ہفتے سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے جب آپ دیکھیں کہ اس کی جڑ تیار ہو چکی ہے جڑ اس نے پکڑ لی ہے تو اس کے بعد آپ نے وہ شاپر ہٹا دینی ہے اس کے اوپر جو آپ نے ڈھکی ہوگی شاپر ہٹانے کے بعد جو ہے اب اس کو پھر جو ہے ہم اس کو جب اس میں کریں گے تو گملے میں جب کریں گے شفٹ کریں گے گملے میں تو میں آپ کو اس کا پروسس بتا دیتا ہوں اس کا پروسس کیسا ہوگا مکس لینے کے بعد تھوڑی سی جو ہے پہلے آپ نے مٹی ڈال دینی ہے آپ کا پودا کتنا بڑا ہے تو اس حساب سے پہلے آپ نے شروع میں تھوڑی مٹی ڈال دینی ہے یہ ہم مٹی ڈال رہے ہیں مٹی پہلے ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے جو آپ کا پودا تیار ہو چکا ہے اس کو لینا ہے اس کی پہلے شاپر پھاڑنی ہے یہ دھیان اکی ہے دیکھیں خات جو ہے دو قسم کی ہوتی ہیں اوجڑی کی بھی ہوتی ہے اور گوبر کی بھی ہوتی ہے لیکن جو اوجڑی کی جو ہوتی ہے وہ خات پودوں کے نہیں بیسٹ ہے باقی جو ہے گوبر کی وہ تھوڑی سی ہارنپور رہتی ہے گرم ہوتی ہے تو پودوں کو جو ہے نقصان دے سکتی ہے نا تو اس میں ہم تو اوجڑی کی استعمال کرتے ہیں تو اوجڑی کی آپ لوگ بھی میرے نہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے اوجڑی کی استعمال کریں اوجڑی کی بہترین ہے پودوں کے لیے تو اب جو ہے ہم نے پہلے اس میں تھوڑی سی مٹی ڈال دی ہے گملے میں اس کے بعد آپ نے شاپر کو ریموف کر دینا ہے یہ کر دیا دیان رکھیں گے اس کی جو گھاچی ہے وہ نہ ٹوٹے جو کیونکہ جڑے وغیرہ ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا پودے کے نہیں یہ ہم نے جو ہے اس میں لگا دیا ہے بیچ میں کر کے آپ اس کو صحیح سے کر کے لگا دیں اس کے بعد جو ہے اوپر سے جو ہے سائیڈوں میں سے اوپر سے آپ نے جو آپ کی جو خاد مٹی کی وہ ہے اپنا مٹی ہے خاد مٹی وہ آپ نے اس کو پڑ ڈال دینی ہے یہ اب ہمارا پودا ہو چکا ہے بلکل ریڈی اب جب آپ پودا لگا لیں تو اس میں بلکل آپ نے تھوڑا پانی بھر کے یعنی کہ آپ نے پانی لگا دینا شروع میں اب ہمارا پانی لگ گیا ہے تو یہ بیسکلی جو ہے یہ آؤڈور پودا ہے لیکن آپ نے شروع میں جو ہے اس کو انڈو رکھنا ہے تاکہ یہ دھوپ سے تھوڑا سا بچا رہے اور جب تک تیار ہو جائے اس کے بعد آپ نے بلکل تیار ہونے کے بعد جو ہے یہ آؤڈور رکھ دینا ہے اس کو اب جو ہے جب اس کو آپ آؤڈور رکھیں گے تو زائیسی بات ہے کہ دھوپ ہے گرمی ہوتی ہے بھار تو آپ نے جو ہے اس میں دھوپ ہے آپ ایک دفعہ دن میں پانی ڈال دیں صبح پانی لگا دیا آپ نے جیسے کہ لیکن پھر آپ کو لگے کہ شام میں مٹی خوشک ہو گئی ہے مٹی خوشک ہو گئی تو آپ نے دوبارہ پانی ڈال دینا اگر آپ کو لگے محسوس ہو ضرورت کہ جب آپ دیکھیں کہ اس کی مٹی جو ہے سوک گئی ہے تو آپ نے پھر پانی لگانا ہے ورنہ پانی آپ نہیں لگانا کیونکہ پھر آپ پودا جو ہے پانی جو ہے زیادہ ہو جائے گا تو پودا تھوڑا سا ڈیمیج ہونے میں ذرا اس کو زیادہ وقت نہیں لگے گا ڈیمیج ہو جائے گا پھر جلنا شروع ہو جائے گا پانی زیادہ لگے گا تو باقی کیوڑوں کی بات جو اس میں لگ جاتے ہیں کیڑے رات کیرانی میں اس میں جو ہے آپ اس پرے کافی اچھی کالیٹی کے بھی آتے ہیں کوئی آتے ہیں لوکل بھی لیکن اس میں جو ہے گرین لیف جو ہے آل راؤنڈر ہے وہ اچھی ہے تو ہمارے پاس بھی ہے وہ اس پرے کر رہے ہیں آپ تقریباً پندرہ دن بعد اس پر پندرہ دن کے بعد روز اس پرے کرنا ضروری ہوتا ہے لازمی پودا پہ کوئی سا بھی پودا لے لیں پندرہ دن بیس دن کے بعد اس پرے کرنا لازمی ہوتا ہے اب جو ہے کہ میں جب آپ نے اس کو انڈورز ہٹا کے جب آؤٹور میں شکس لگے رکھا جاتے ہیں تو جو ہے یہ تقریباً تیر ڈائی تیر مہینے لے گا اتنا بڑا ہونے میں اس کی کلیہ آ رہی ہے یہ بڑی اچھی خوشبو دیتا ہے رات میں رات کے وقت مہتا ہے یہ بڑا اچھا خوشبو اس کی ہوتی ہے اور جو ہے کافی اچھا آسان پروسیس اس کا لازانے کا فزدہان دائے کہ آپ کی کالیٹی جو ہے آدمی کی کالیٹی ہے وہ اچھو ہی چاہیے آپ کی اور جو ہے باقی جیسے میں نے تو پہلے ہی بتایا کہ پندرہ بیس دن بعد اس پر سپے سکرے کرنا لازمی ہوتا ہے ضروری نہیں کہ رات کی رانی میں پندرہ دن بعد بیس دن بات کریں ضروری نہیں آپ کو ہر پودے پہ جو ہے پندرہ دن بعد دیتن بعد اس پر کرنا لازمی ہوتا ہے باقی آپ ضرور ٹائے کریں گھر پہ اس کو اور ہمیں ضرور بتائیں کیوٹ پیک دیں ہمیں اور کمنٹس اگر ہمیں بتائیں کیسا لگا مہارا تو آج کی ویڈیو کیسے لگی موسیقی